بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے پہلے جی چچا تا محمد ہے اس نے وہ بکری جگنی نکال لی ہے کہ میرے حساب سے جو پوائنٹوں میں جانور ہوتے ہیں جو ان کو میلے کے حساب سے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اس میں جگنی کے حساب سے سب سے اوپر ہے اب باقی اپنے اپنے حساب سے حساب ہے ان میں تینوں بندے وہاں جو وٹھے ہیں یعنی جو میلے میں جاج ہوتے ہیں یہ بھی ان کی طرح کی کھیل ہے شغل ہوتا ہے ان کا ہر کسی کی اپنی سمجھ اپنی پسند ہوتی ہے ہمارا بینگ اپ فارمر جو ہے ہمیں جانور پسند ہوتا ہے جو پر اڈکشن میں اچھا ہو پوائنٹ بھی رکھتا ہو بلائڈ لینڈ بھی رکھتا ہو لیکن پر اڈکشن میں اچھا ہو جو ٹائم سے کراس ہو جائے ٹائم سے بچے دے دے اس کے بچے سے اطماند ہوں وہ نسل کو آگے بڑھائے ان کا زیادہ فوکس پوائنٹ سے ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ ایک بلو نکالی ہے ایک جگنی اب اس میں سے وہ جج کریں گے یہ ان کے اپس میں شغل ہوتا ہے پھر اپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں مزاق مزاق سے وہ کہتا تجھے نہیں پتا وہ کہتا تجھے نہیں پتا یہ وہ ٹرینڈ ہے جو چلے آ رہے ہیں شروع سے نا لیکن ان کے طریقے کار چچا واسو کے پاس جو ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بٹھے ہیں ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے میں نے ان کی یہ سارے جو ہیں اس نسل کے پرانے کھلڑی ہیں اب اس علاقے میں جو بھی پنجاب میں جو میلے ہوتے ہیں ہمارے جیسے رحیم یہ رہاں کے گرد و نواہ اب انہوں نے پوائنٹوں پر کھیلنا ہے ایک اس کی ججمنٹ اچھی ہے کون کون سا پوائنٹ بکری میں پکڑتا ہے جب ہم بھی کسی ریوڑ میں جاتے ہیں سام ٹائم ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی آپ خود بھی اگر جاتے ہیں کوئی جانور شانور ریوڑیاں فارم دیکھتے ہیں آپ کو اکثر جانور سارے ایک جیسے لگیں گے بابر باہر کٹ کے دروازہ بند گیا باہر باہر اندر جانا بندے آئے نا زھوڑا پریشان ہو رہی ہیں بابر سے پوچھتے ہیں یہ کیا گیم ہے ان کی ہاں بابر؟ ہی بھائی؟ ہی بھائی؟ ہی بھائی؟ ہی بھائی؟ ہی بھائی؟ ہی بھائی؟ ہی بھائی ہی جوہی؟ ہمیں کوئی جوہ دیکھتا ہی؟ ہی بھائی؟ ہی بھائی محزتی ان اپنی نل cupcake ہی بھائی؟ ہی بھائی؟ ہی بھائی محزتی ان اپنی نلعوم겠죠 ہی بھائی محزتub ہیں میں ملک سارے اڑ possible اور ہی تھی کسی لگیں میں ہوا شیخواfilm کروا پر رہنو شیخواک کروں جوں این رڈائی لمیون unite اپنو آپ پاس زید کیس گلتی کیا تو وہاں نا میں نے زیادہ پتا ہوں ہاں وہاں نا میں نے پتا زیادہ ہے تو مجھے وہاں پہل تو کرو کہنا تو کرتا ہوں پھر اتھو بکری اسی مار آنگے تو اسی دوس آنگے تو یہ کیوں ہوتاں بیٹھتا ہے اہاں جی اگلے صحیح مونکیڑی پھڑ دیں وجہ تک پھڑی نہیں ہے کہ نہیں مونکیڑی نہیں پہلے لنبر تو مجھے پٹھورے لی باہر کی تینے دوسرے لنبر بلو دوسرے لنبر بلو 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 مونکیڑی پھڑی نہیں پسانے جائے گلا پھڑی ماشاء اللہ بلو 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 یہ جانوار پتھیں تھیں کوئی پاں پاں چھے چھے ماں کی تب بھی ان کی ایک مقصود رائے تھی میرے اس فارم کے بارے میں یا یوں کہہ لیں میرے جانب رکھنے کے بارے میں جو ذرا ڈاؤٹ فول تھی اپنی دبان میں یہ بات کر رہے تھے اور مجھے سمجھا رہی تھی وہ یہی تھا کہ اکثر لوگ شہروں میں یہ شوک کرتے ہیں لیکن نہیں چل پاتے تو یہ نسلیں جو ہیں یہ ہمارے طریقے کار پر چلتی ہیں آج بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ آئے ہیں آپ کو کیا نظر آیا تقریباً کوئی ڈیٹھ سال بعد گروت ہوئی ہے جانوروں کی نہیں ہوئی تو کمی کتاہ ہی ہے یا اس طریقے کار پر ٹھیک ہے جانور کیونکہ ایک چیزوں میں مجھے کنفرم ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس مورٹیلٹی نہیں ہے جو کے اکثر عام طور پر باہر کافی زیادہ ہے سلام علیکم پہل ادھر آجی سلام علیکم علیکم سلام یہ جی چاچا تا محبت ہے یہ چاچا واسو ہے چاچا صغر ہے اور یہ بابا جی ہے ہمارے نام اللہ جو ہے اللہ جو ہے یہ سارے شکین ہیں جی آ جائیں ہیں ان کی مربانی اچھا انہیں دو سو کیڑی بکری کو سمجھ چاہیے توانو سان بکریوں کی تک موالی جیس کھڑیے جگنی اور دوسرے نمبر دے ٹھیک ہو گیا یہ پہلے نمبر دوسرے نمبر دے اور کالی کھڑیے گا اور بلوک لوتی ٹھیک ہو گیا اب بلوک لوتی بچے بیکھے لے کالی کھڑیے تیسرے نمبر دے ہو سارے گنے جو ہے یہ ہے وہ چاہیے چلو بابا پرانے بندے دا کوشتے ہونا آفر فارق بابا جیت گیا بھی اچھا انہوں میرے مطلب دی گال دا سو جانور سیت ماننے پیرا شاہرک بہت اصاف اپاس آیا جو شاہر دے جیسا تو شاہرک کی تکڑی بربانی بابا بلوک لے دیکھے گھرے 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 چاہیے بربانی شاہر میرا جڑا چچا ٹارگٹ ہے نا میری نظر سے جانور سارے ادھانے بڑھائیں میں ہی ذاتی سوچے توڑا پنا شوک ہے میں ہی لگتا ہے کہ بکری ہے نا نسل دی خون دی ہوئے پوائنٹ اکتے تھلے سیر موٹا پتلا تھوڑا بوت اکتے تھلے لیکن جانور ہوئے سید مان رکھے آنا جانور ہے نا سکیہ سڑے کھڑے بلوک لے ہونے رہا دے پارون تیرے سارے حق پہ گروہ چڑھ زین میربانی جانور ہے شکریہ زور زے پارون تیرا شوق بہت جنگا ہے میربانی بابا دعا کری جو دعا کری جو لیں جی یہ آج ان کی رائے ہے اور مزہ تب ہی آتا ہے چیز رکھنے کا کہ جب لوگوں کو آپ پہ شک کو اور آپ ان کو ایک وقت آئے کہ وہی لوگ اس شک کو بھول کے آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ تعریف میری نہیں ہے یہ بسکلی اس کوشش کی ہے آپ ساتھیوں کی دعاوں کی ہے الحمدللہ یہ ساری پتھیں میں رہ پاس جوان کھڑی ہیں ابھی کچھ چار دانت ہے کچھ چھے دانت ہے یہ ابھی ماشاءاللہ بکریاں بنیں گی اور کوئی ڈیرھ دو سال کو یہ پروپر کد کارٹ میں آئیں گی لمبائیوں میں مزید آئیں گی بڑھیں گی تو ہم اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے جانور کو جس طرح سے یہ لوگ دیکھ پاتے ہیں یہ چھوٹا سی پٹھ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیا بنے گی بہرحال بڑی ججمنٹ ہوتی ہے ان کے میں نے بڑا یہ چیز جو ہے نا وہ کلوس سے نوٹ کی ہے بہرحال جی امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا اور آپ کے ساتھ یہ ساری ایکٹیوٹیز شیئر کی ہیں دعا ہم یاد رکھیں اپنا اپنے جانوروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ